بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ معزز ناظرین بیٹک میں بیٹھے ہوئے ایک خود ساختہ محدث مفسر اور مجتحد ہیں پوری دنیا میں لوگوں کو بیوکوف بنائے ہوئے یہ مجتحد اور نامنہاد محدث اور مفسر تو دور کی بات اس نامنہاد موقع کو تو قرآن مجید دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا اب یہ دیکھیں یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ کو کس طریقے سے پڑھ رہا ہے وقتل داوود جالود وقتل داوود جالود جبکہ صحیح آیت وقتل داوود جالود یعنی حضرت داوود علیہ السلام نے جالود کو قتل کر دیا یعنی قرآن کریم کی آیت میں داوود دا نہیں ہے بلکہ داوود دو ہے جس طرح مرزا نے پڑھا ہے اس طرح تو معاذ اللہ پوری پی پوری آیت کریمہ کا اس نے معنی ہی بدل دیا صرف زبر ہی غلط نہیں پڑی بلکہ اس نے ساری کی ساری آیت کا معنی ہی تبدیل کر دیا جس طرح اس نے پڑھا ہے اس کا معنی معاذ اللہ یہ بنتا ہے کہ جالود نے داوود علیہ السلام کو قتل کر دیا تو اسی طرح سورہ حجر کی آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نبی عبادی انی جب کے مذہب کس طرح پڑھتا ہے ملازہ فرمائے نبی عبادی انی علی الغفور الرحیم نبی عبادی انی علی الغفور الرحیم عزیزان مکتب اس شخص نے قرآن اور حدیث کے مسائل کو بیان کرتے ہوئے تمام حدیں ہی جو ہے اس نے پار کر دی ہیں اور بدکستی کی بات یہ ہے کہ جس شخص کو دیکھ کر قرآن پنہ نہ آتا ہو ہم سادہ لوگ مسلمان اس کے پیچھے باگ بڑھتے ہیں اور ویسے بھی یہ کلچر بن چکا ہے کہ جو شخص ہمارے معاشرے میں لوگوں کی عزتیں اچھاننا شروع کر دے اور لوگوں کی پگڑیاں اچھاننا شروع کر دے ہم بہت جلدی ایسے شخص کے فالور بن جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایک آواز چلی ہوئی ہے کہ دین کے فارس ہیں جنہوں نے شریعت محمدی اور طریقت کے اسرار و رموز سیکھنے کے لیے عمریں صرف کر دی ہیں کسی نے کسی طریقے سے ان کی محبت لوگوں کے دنوں اور نیشن کے دماغوں سے اس کو ختم کر دیا جائے تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑا بیانک منصوبہ ہے اور اس منصوبے کے پر ایک پورا مافیا کام کر رہا ہے تو ایسے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر لمحہ وہ علماء اکرام کی علماء حق کی بلخصوص علماء حق کی پگڑیاں اچھالنے میں وہ مصروف عمل رہتے ہیں میں بڑا آران ہوں کہ دنیا اسلام میں جن کا عمر بھر کا اساسہ دینِ ہدا کی ترویج اور دین کے سیکھنے میں گزرا یہ شخص ان کو بھی معاف نہیں کرتا حالانکہ یہ بات عام سمجھی جا سکتی ہے کہ ٹرک ٹھیک کرنے والے مکینک کو اگر یہ کہا جائے کہ آپ سارفیر بنا لو بلکل اسی طرح اسلام کے مسائل مرزا کی طرح صرف اور صرف انگلش یا اردو پڑھنے سے نہیں سمجھے جا سکتے ہیں بلکہ یہ صرف انہی لوگوں کا کام ہے جن کے مطلق یہ حکم ہے کہ ایک عالم کی موت سارے جہاں کی موت ہے یعنی عالم کا جو مقام ہے یا علماء حق کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ یہ ہے لہٰذا دادے سشتر میں نے خوشکی اور طریقے بڑے اتار چڑھاؤ دیکھیں میں نے بیرے ہند اور بیرے اوکیانوس کو فیزیکل سٹڈی کرنے کا موقع ملا میں نے ہائیڈروگرافی کو گہرے سمندروں میں بھی دیکھا لہٰذا میں بتانا مقصود یہ تھا کہ میں ایک چھوٹا سا ایک ادنا سا طالب لوں ہوں علماء حق کے قدموں کی خواہق ہوں اور وہ لوگ جو اپنی زندگی کو دینِ ہدا کی ترویج و اشاعت کے لئے صرف کر دیتے ہیں میں ان کا ایک ادنا سا خادم ہوں لہٰذا میری مرزا سے اپیل ہے کہ یہ جن کا کام ہے صرف انہی کو کرنے دیں اور عوام سے بھی یہی اپیل ہے کہ وہ جب بھی اپنا کسی کو فالر یعنی اپنا آپ کو بنائیں اور جب بھی کسی کو فالر کرنا ہو تو اس کو چوز کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس کے بارے میں چھان بین ضرور کر لیا کریں جس طرح مرزا صاحب کو دیکھ کر قرآن مجید نے پڑھنا تھا یعنی جو دعوو دو کی جگہ دعوو دا پڑھ رہے ہیں اور متعدد حدیث ہیں اور متعدد جو قرآن مجید کی آیاتیں وہ انہوں نے غلط کر دی ہیں یعنی جو لوگ کو بیسک ہے یہ تو بہت دور کی بات ہے یہ گرامر یہ سیکھنا یا اسلام کی جو صحیح معنی میں سٹڈی ہے جو اس کا جو صحیح فلسفہ ہے یا جو اس کے عادیث اور جو قرآن کو سمجھنے کے جو مسائل ہیں وہ تو بہت دور کی بات میں آپ کو بنیادی یہ بتا رہا ہوں کہ جس کو صرف و صرف قرآن مجید دیکھ کر نہیں پڑھنا تھا یعنی جو دعوود کو یعنی جو یہ کہہ رہا ہے کہ جالوت نے دعوود کو قتل کر دیا یعنی زبر کو اس نے بنا دیا پیش کو اس نے زبر بنا دیا تو لہٰذا ایسے شخص سے دور رہنا بڑا ضروری ہے اور ایسے لوگوں کو بے نکاب کرنا بھی معاشرے میں بڑا ضروری ہے اور اپنے نیشن کو اپنے بچوں کو اپنے تمام طلبہ کو میں یہی گزارش کروں گا کہ اگر آپ اپنا جب فالر چنتے ہیں ٹھیک ہے اپنا لیڈر چنتے ہیں جب آپ کسی کے فالر بنتے ہیں تو بڑا غور و فکر اور انتائی سارے زاویوں سے اس کو پرکھنے سیکھنے اور سمجھنے کے بعد اس کے فالر بنا کریں تاکہ اس طرح کے فتن بازوں سے آپ محفوظ رہ سکیں اس لیے کہ علامہ اقبال اللہ رحمہ نے فرمایا تھا ان نے فرمایا تھا کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیدا لیے بیٹے ہیں اپنی آستینوں میں یدے بیدا لیے بیٹے ہیں اپنی آستینوں میں نمائن ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا بڑی مدت سے چرچے ہیں تیرے باری کے بینوں میں خاموش ہے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کنینوں میں تینکیو بری مچ بہت شکریہ اللہ محبت سے کنینوں میں موسیقا موسیقا موسیقا